بھارتی فارمر کرکیٹر اینڈ او ویری نورمل کرکیٹر ہر بجل سنگھ نے کہا ہے کہ ویراد کولی جو ہے نا وہ اگلے پانچ سال بھی کرکٹ کھیل سکتے ہیں جو کہ وہیں دوسری طرف روحید شرمہ کے لیے اگلے دو سال کرکٹ کھیلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اب ہم اس کو ویراد کولی کی تعریف سمجھیں یا روحید شرمہ کی بیزتی سمجھیں اس حوال سے آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بی سی سی آئی کے پاس ایک پرپوزل آیا ہے کہ بھئی دنیا بھر میں لیجنڈز لیگ کروائی جاری ہے اور کامیابی کے ساتھ کروائی جاری ہے تو کیوں نہ وہ کرکٹ بورڈ جو کہ لیگ کرکٹ کو اجاد کرنے والا کرکٹ بورڈ ہے وہ بھی اپنی ایک لیجنڈز لیگ کروالے تو اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو بات کی پہلے بات کر لیتے ہیں ہر بجن سنگھ کی ہر بجن سنگھ بھجو جو کہ اپنی بتمیزی کے لیے ویسے بائی دوے کافی زیادہ مشہور ہیں اب ہر بجن سنگھ نے ایک بڑا بیان جاری کی ہے روحش شرما اور ویراد کولی کے حوال سے ہر بجن سنگھ کہتے ہیں کہ ویراد کولی کی جو فٹنس ہے نا وہ اگلے پانچ سال بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں آرام سے سروائیب کر سکتے ہیں اور آرام سے جو ہے وہ کرکٹ کھیل سکتے ہیں جو کہ ہر بجن سنگھ نے کہا کہ ویراد کولی آج کے دور میں بھی کسی بھی ینگ سنگھ کے ساتھ ویراد کولی کی ریس لگوا نہیں یعنی کہ ان کو بھگوا دیں دونوں کو ایک ساتھ تو ویراد کولی ایزی لی یوہ کرکٹر کو ہرا سکتے ہیں ویسے کہیں نہ کہیں ینگ سنگھ کو بھی شرم سار کی ہے یہ ہر بجن سنگھ کے اس بیانے کے بھائی صاحب ویراد کولی ایک 35 سال کا کرکٹر اور ینگ سنگھ کی جو آپ بات کرتے ہیں تو غالباً 21, 22, 23 سال کا کرکٹر لیکن ہر بجن سنگھ نے یہ بات کیا لیکن چلے بائی دائیوے ان کی فٹنس پہ تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں کہ ویراد کولی کی جو فٹنس ہے وہ تو واقعی ایک نیکسٹ لیول کی ہے لیکن جو ہر بجن سنگھ کا یہ ویالا بیان ہے کہ ویراد کولی جو اب اگلے پانچ سال یعنی کہ دوہزار اٹھائیس انتیس تک بھی انٹرنیشن کرکٹ کھیل سکتا ہے کہ انہوں نے کہا روحی شرما کا پچیس کے بعد چھبیس تک بھی کرکٹ کھیلنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے جس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا جب میں نے ہر بجن سنگھ کا یہ بیان دیکھا سٹیٹمنٹ دیکھی اب میں نے کہا کہ یار ایزا ویراد کولی فین تو آئی کود بھی ویری ایکسائٹیڈ اور میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ واہ کیا بات کیا بھجو نے اور بھائی ویراد کولی کی تعریف کر دی لیکن ایڈ ڈا سیم ٹائم کہیں نہ کہیں دل میں جگہ جو ہے وہ ایک بڑا دل کا جو ایک پوزشن ہے وہ روحی شرما نے بھی لیا ہوئے تو جب میں روحی شرما کا فین بن کر سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یار بھجو مطلب آپ کیسے کہہ سکتے ہو اتنی بڑی بات وہ روحی شرما جو کہ ابھی سرلنکا والی سریز میں چھکے چھوکے اس طریقے سے لگا رہا تھا جیسے سواب کا کام ہے اس طریقے سے رنز بنا رہا تھا جیسے ونڈے کرکٹ کے انڈر وہ ٹی ٹونڈی کرکٹ کھیل رہا ہے اتنا زیادہ فارم میں نظر ہے آپ بھارت کی طرح سے بھارت کے ایک اکلوتا وائرس تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرلنکا اخلاب ونڈے سریز میں ایک شائننگ لائٹ تھی اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ وہ پچیس کے بعد چھبیس بھی کھیلنا اس کا مشکل ہے لیکن ہر بجن سنگھ کا یہ جو بیان ہے آج کا اس کا مطلب کیا یہ پوسیبلیٹی ہے کہ وراد کولی جو کہ آج کے دور میں ٹی ٹونڈی انٹرنیشن سے ریٹائر ہیں اگر وہ دوہزار اٹھائز تک کنٹینیو کرتے ہیں تو لاؤس اینجولس اولمپکس اور کرکٹ پہلی مرتبہ اولمپکس میں وراد کولی دی آئیکونک کرکٹر کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اولمپکس تک جو کرکٹ گئی ہے اس میں وراد کولی جیسے دگجوں کا بڑا ہاتھ ہے تو کیا ہمیں وراد کولی دوہزار اٹھائیس کے لاؤس اینجولس اولمپکس میں ٹی ٹونڈی کرکٹ کھیلتے ہوئے دوبارہ سے دکھائی دے سکیں گے مطلب یہ بھی ایک سوال ہے ہربجن سنگھ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو کہ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ سوال اس لئے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم تو یہ سوچے رہے ہیں کہ بہت بھی وراد کولی نے کرکٹ کری تو دوہزار ستائیس کا جو اوڈی آئی ورلڈ کپ ہوگا اس کے بعد تو وہ ریٹائر ہوئی جائیں گے لیکن اب ہربجن سنگھ کے سٹیٹمنٹ کے بعد تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ ہمیں ایک امید جاگ گئی ہے دل میں کہ شاید وہ ہمیں لاؤس اینجولس اولمپکس میں بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکے بہت اللہ آپ لوگ کی کیا رہا ہے ویورس کومنٹ سیکشن آپ لوگ کے لئے موجود ہے بھجو کی ویسے باتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی عجیب و غریب ہی ہوتی ہیں روحی شرما کے حوال سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ نا مجھے تو نہیں پسند آئی اور میں آپ کو سیدھی سے بابت ہوں جتنے زیادہ یہ اپنی پی آئیزی حاصل کی ہوئے انہوں نے بدتمیزی میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی سے ویراد کولی کی بھی ایسی توہین کر دیں کہ آج تو روحی شرما کے فینس تھوڑے سے نالا ہیں ہو سکتا ہے کہ ویراد کولی کے فینس کو بھی یہ انقریب جو ہے وہ نراز کر سکتے ہیں وہی دوسری طرح آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں بات کر لیتا ہے بی سی سی آئی جو کہ ایک ایسا کرکٹ بورڈ ہے جو کہ لیگ کرکٹ کی ماں ہے مطلب بی سی 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 کو نا آپ مدر آف لیگ کرکٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دو ہزار آٹھ میں جب آئی پیل کا آغاز کروایا تھا بی سی 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 نے تو that was the start of something huge something humongous یہ جو آج ہمیں ریل پیل نظر آتی ہے نا دنیا بھر میں لیگوں کی ادھر بھی لیگ ہو رہی ہے ادھر بھی لیگ ہو رہی ہے یوگانڈا میں کوئی لیگ ہو رہی ہے کوئی پپو نیو گینی میں لیگ ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں لیگ کرکٹ ہو رہی ہے اب تو پتہ نہیں چاند پہ بھی شاید یہ کوئی لیگ کرکٹ کروا دیں وہ کہنا ہے کہ انکسان تو چاند پہ جاتے رہیں گے بعد میں نیکن ہم لیگ کرکٹ پہلے کروا دیں چاند پر مطلب آج کل تو اس طریقے کی بھی باتیں ہو سکتے تو بی سی سی آئی جو کہ ان تمام ریل پیل کا جو وہ ایک میں نے کہا نا مدر آف لیگ ہے اب ان کے بعد ایک پرپوزل آیا ہے ان کے بعد پرپوزل یہ آیا ہے کہ بھائی دنیا بھر میں جو ہے وہ ماسٹرز لیجنڈز لیگ ہو رہی ہے اور جہاں پر لیجنڈز کوئی خٹا کیا جاتا ہے اور لیگ کرکٹ کروا جاتے ہیں کافی کامیابی کے ساتھ ہو رہی ہے ابھی ہم نے برمنگم میں دیکھا جس طریقے تھے ٹیمیں بنائی گئی تھی پاکستان کی اور انڈیا کا فائنل ہوا تھا اور وہاں پر انڈیا نے ایس یوجول پاکستان کو فائنل میں ہرا دیا تھا میرے موہ سے ہروا دیا نکل گیا پتہ نہیں ہرایا تھا یا ہرایا تھا یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا ویسے سچی باتیں جو ہے وہ موہ سے نکل جاتی ہیں پتہ نہیں سچی ہے کہ نہیں تو اب بی سی سی آئی کے پاس یہ اوفر آئی ہے اوپشن آئی ہے بی سی سی آئی کے ذرائع یہ کوڈ کر رہے ہیں کہ بھائی ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ کیوں نہ بی سی سی آئی کی امبریلا کے تلے ایک لیجنڈ لیگ کروایا جائے جس کے نا ٹنڈل کر سہواگ اور بھجو جیسے نارمل لیجنڈز کو بھی کھٹا کر لیا جائے اور ایک لیگ کروا دی جائے تو اب بی سی سی آئی اس پر سوچ ویچار کر رہا ہے کہ کیوں نہ بھائی جب دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں اور ہم تو ماں ہیں اس کام کے ماسٹر ہیں اس کام کے تو پھر کیوں نہ ہم بھی ایک لیگ کروا دے ہیں لیکن بی سی سی آئی کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں یا بی سی سی خود یہ کوڈ کر رہا ہے کہ ابھی تک اس بات کا ایک طریقے پرپوزل ہے لیکن ابھی اس پر سوچ بچار نہیں ہوا اس پر ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فیوچر میں بی سی سی آئی کے امبریلا تلے بھی ایک آپ کو ایک ماسٹرز لیگ یا لیجنڈز لیگ دیکھنے کو مل سکتے لیکن زیادہ خوش نہ ہو اگر پاکستانیوں تو زیادہ خوش نہ ہو بھائی شراب ہے آپ لوگوں کو آپ بھارت میں داخل نہیں ہو سکتے اگر بھارت میں کوئی لیجنڈز لیگ ہوگی بھی تو ویڈاؤٹ پاکستانی کرکٹرز دی ہوگی یہ والی بات مت بھولنا ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سسکتے ہیں بیل آئیکو کو لازمیٹ کرنے کا ملاقات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ